گھرے لو ٹوٹ کے آج ہی سنیں اور اپنی زندگی بدلیں ڈاکٹر کو کرو بائے بائے کمال کے ٹوٹ کے آئے سالن میں غلطی سے زیادہ نمک ڈل جائے تو پریشان نہ ہوں اس میں صرف ایک چھلہ ہوا آلو ڈال دیں وہ تمام اضافی نمک جذب کر لے گا اگر آپ یہ تسلی کرنا چاہتی ہیں ان کے انڈا خراب تو نہیں تو انڈے کو تھنڈے نمک ملے پانی میں ڈال دیں اگر وہ پیرنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انڈا خراب ہے اور اگر ڈوب جائے تو سمجھ لے کہ انڈا ٹھیک ہے سردرد کا بہترین علاج ایک لی مولے اور اسے کاٹیں پھر اس کو اپنی پیشانی پر ملے سردردے کا ہو جائے گی اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دے خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا سابون لگائے خارش فوراں غائب ہو جائے گی اگر آپ کے گھر میں چیونٹیاں اور کا کروچ بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے انڈے کو اُبالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کچھل کا پھٹا نہیں ہے کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے اگر آپ کا لوہے کا فرنیچر زنگ آلود ہو گیا ہے تو تارپین کے تیل کو کپڑے پر لگا کر اسے صاف کر لیں لیدر کے فرنیچر پر سیاہی کے سخت دھبے لگ جائیں تو نیل پالش ریموور سے صاف کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کا چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوٹ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملے اگر لیمو کا زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گھر میں بچی ہوئی کافی کو زائے کرنے کی بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں یہ بہت اچھی کھاد کا کام کرتی ہے فریج سے اگر سبزیوں اور پھلوں کی بو ختم کرنا ہو تو اس میں ایک لیمو کاٹ کر رکھ دیں یا پھر ایک عدد بجھا ہوا کوئلہ رکھ دیں برسات کے موسم میں بستر اور گدوں وغیرہ کونمی اور سیلن سے بچانے کے لیے ٹالکم پاودر استعمال کریں اگر گدے پر تھوڑا سا ٹالکم پاودر چھڑک کر اوپر بیڈ شک بچھائی جائے تو دے نمی سے محفوظ رہیں گے اگر مچھلی طویل عرصے تک فریزر میں محفوظ رکھنی ہو تو اسے الومینیم فوال میں لپیٹ کر رکھیں اس طرح یہ بہت عرصے تک بلکل تازہ محسوس ہوگی کیلے کے ساتھ لسی پینے سے میدے میں درد ہونے لگتا ہے خیرہ اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے ہیزے کا ڈر رہتا ہے وہی کو کبھی گرم گرم روٹی یا گرم چیز کے ساتھ مت کھائیں گھی اور شہد کبھی ہم وزن نہ کھائیں دودھ میں گر ڈال کر نہ پیے دودھ کے ساتھ تش چیز نہ کھائیں کھیرہ کھچڑی اکتھے مت کھائیں وہی اچھاچ کے ساتھ کلا نہ کھائیں مشلی اور انڈا ایک ساتھ کھانے سے گرمی ہو جاتی ہے آنکھوں کی بیماری میں مشلی ہر گز نہ کھائیں لیموں کا بیچ ثابت نگل لیں تو اپنڈکس کا درد ہو سکتا ہے کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلد بہرے ہو جاتے گرمی میں باہر سے آ کر یک دم بلکل نہ نہائیں ون میں تین بار سے زیادہ کھانا نہ کھائیں اور بھوک رکھ کر کھائیں مرغ کے ساتھ مولی مت کھائیں وگر نہ نقصان ہو سکتا ہے اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو آٹھ گھنٹے کی نیند ضرور کریں اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہل بڑھئے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں اگر آپ اپنے مسانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچھا پیاز زیادہ استعمال کریں اگر آپ اپنے میدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو تھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں اگر آپ اپنے جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا اور فاسٹ فون بند کر دیں اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے بات روم سے فارغ ہو لیا کریں اگر آپ اپنڈکس سے بچنا چاہتے ہیں تو لیموں کا استعمال کریں اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے پھپڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمبا کو نوشی بلکل بند کر دیں اگر آپ اپنے ناک کا خیال رکھنا تو پودینہ کا استعمال کریں اگر آپ اپنے دل کو تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم سے کم کریں بال گرنے اور گنجے پن کے آزمودہ ترین دیسی ٹوٹ کے بال آپ کے سر کا تاج جب گرنے لگیں تو مسائل میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں انگریزی دوائیوں کا استعمال نئے مسائل کو جنم دے سکتا ہے بہت سارے لوگ کیمیکلز اور دوائیوں سے دور رہتے ہیں مگر وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے پریشان نظر آتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مسائل آسان زبان میں اور سستے ترین ہوں تاکہ وہ انہیں نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ استعمال کر کے اپنے مسائل کو سلجھا سکیں نمبر ایک چھے آٹھ قطرے لیموں کا رس ایک ادد انڈے میں اچھی طرح پھینٹ لیں اور اس سے پورے سر کا ہلکہ مساج کریں تقریباً ایک سے دو گھنٹے بعد سر کو کسی ہربل شیمپو سے دھولیں اس سے آپ کے بالوں میں مضبوط اور چمک آئے گی نمبر دو ہمیشہ ہلکہ شیمپو استعمال کریں اور ہفتہ میں دو بار کنڈیشنر کا استعمال کریں عاملہ اور شیقہ کا نیکی پاودر کو دھی میں مکس کریں یہ ایک اچھا کنڈیشنر ہے اسے استعمال کریں نمبر تین سرسوں کے تیل میں مہندی کے پتوں کو اُبالیں اور بالوں میں لگائیں یہ بالوں کی افضائش کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے نمبر چار روزانہ ڈس سے بارہ گلاس پانی پیے اور سبزیوں فروٹ اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں نمبر پانچ لیموں کے چھل کے پوری رات پانی میں بگھویں اور صبح اس پانی سے سر کو دھولیں بالوں میں چمک اور جان آ جائے گی نمبر چھے بالوں میں لیموں کا رسہ سر کے ملیں اور تقریباً ایک گھنٹے بعد دھولیں اس سے بالوں میں چمک آئے گی